بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرحان زفروان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ملتان سے سیاحت کے لیے جانے والی خاتون ڈاکٹر اور ان کے شوہر نے گلگت بلتستان کی نلتر جھیل میں ڈوب کر موت کے قریب پہنچ جانے والے نوجوان کو فوری طبیعی امداد دے کر اس کی زندگی بچائی تو جوڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی چند روز قبل گلگت بلتستان کی نلتر جھیل میں دو نوجوان ڈوب گئے تھے ان میں سے ایک انتقال کر گیا تھا جبکہ دوسرے کو بچا لیا گیا تھا ڈاکٹر کوراتو لین حاشمی نے کہا ہے کہ یہ واقعہ چودہ جون کو اس وقت پیش آیا جب نلتر جھیل میں ڈوبتے ہوئے ایک نوجوان کو دوسرے نے بچانے کی کوشش کی لیکن دونوں ڈوب گئے ڈاکٹر کوراتو لین حاشمی نے کہا ہے کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سولہ سالہ نوجوان زندہ بچ جائے گا لیکن سی پی آر کی مدد سے اس کی جان بچ گئی خاتون ڈاکٹر کے مطابق وہ اپنی فیملی کے ہمرا گلگیت آئی تھی جب وہ نلتر جھیل کے قریب سے گزر رہے تھے تو نیچے سے آوازیں آتی سنائی دیں شوہر نے گاڑی سے اتر کر دیکھا تو مجھے آواز دی کہ جلدی آئیں آپ کی ضرورت ہے پہلے ایسا لگا کہ یہ نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہے لیکن میرے ساتھ مل کر شوہر نے اس نوجوان کو سی پی آر دیا تو اس کی سانس بہال ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھیں کھل گئی بدقسمتی سے ڈوبنے والا ایک چودہ سالہ لڑکا نہیں بچ سکا کیونکہ شاید جھیل میں اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرا گیا تھا نوجوان کو بچانے کی کوشش کرنے پر سوشل میڈیا سارفین نے ڈاکٹر کرواتو لین اور ان کے شوہر کو سراحہ ہے اور انہیں ہیرو قرار دیا ہے ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے لازمی دیں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں شکریہ